کہ اس پیکر غیر جانب دار نہیں رہا موجودہ حکومت اپنے اخلاقی جواز بھی کھو بیٹھی ہے کچھ بھی ہو جائے پانا مالکس کا معاملہ منطقی انجام تک پہنچائیں گے سرکوں پر احتجاز سے جمہوریت دی ریل نہیں ہوتی کپتان نے رائیوینڈ مارچ کی تاریخ اور جگہ میں تبدیلی کا اندیا بھی دے دیا قومی اسملی میں خطاب کرتے ہوئے کپتان نے حکومت کے خلاف خوب باؤنسر پھینکے بولے کہ پاکستان کا مستقبل دعو پر لگا ہوا ہے ملک میں جمہوریت آگے بڑھنے کی بجائے کمزور ہو رہی ہے پینما لیگز کے بعد جمہوری حکومتوں کا ردی عمل دیکھا لیکن یہاں پانچ مہ گزر گئے حکومت پینما لیگز پر بات کرنے کو تیار نہیں وزیر آزم ہمارے سوالوں کا جواب دینا مناسب نہیں سمجھتے ہم پینما پر جواب مانتے ہیں وزیر آزم فیٹے کاٹنے چلے جاتے ہیں نواشریف اور بچوں کے بیانات میں تضادات ہیں اس بار یہ معاملہ دھمکیوں سے نہیں دبے گا کچھ بھی ہو جائے پینما لیگز کا معاملہ انجام تک پہنچائیں گے کیوں وہ بھاگ رہے سے ٹی و آر سے اگر انہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا خود یہاں کھڑے ہوگے کہا کہ میرا بھی اتصاب کرو تو جب اتصاب کی باری ہے تو وہ بھاگ رہے ہیں اتصاب سے ساری دنیا کو پتہ ہے پینما کا جدر جدر پینما کے انتشاف ہوئے وہاں دنیا میں ایکشن لیے گئے ہیں امران خان کا کہنا تھا کہ موجودہ حکومت اپنا اخلاقی جواز کھو بیٹھی ہے سڑکوں پر احتجاج جمہوریت کا حسن ہوتا ہے جمہوریت ڈی ریل نہیں ہوتی ہمارے پورامن احتجاج کو غیر جمہوری قرار دیا جاتا ہے حکومت تو کوئی اختیار نہیں وہ کسی کوئی انتقام کا نشانہ بنائیں ہمارا یہاں ہم جب پورامن احتجاج کرتے ہیں کہتے ہیں جی غیر جمہوری ہے یہ جمہوریت کو ڈی ریل کر رہے ہیں یہ فوج کو بلا رہے ہیں کپتان کا کہنا تھا کہ سردار ایاز صادق اقدام نے جمہوریت کو نقصان پہنچایا انکواری نواز شریف کی ہونی تھی ریفرنس ان کا بھیجوایا گیا سپیکر غیر جانبدار نہیں رہا ایاز صادق دھاندلی سے آئے ہیں اس لیے ایاز صادق کو سپیکر نہیں نہیں صرف آئیاز صادق کہیں گے سپیکر کے رویے کے خلاف پی ٹی آئی سمیت اپوزیشنر راکین نے اسمیلی اجلاس سے ووک آؤٹ کر دیا پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر ویڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کپتان کا کہنا تھا کہ عوام کا جمہوریت پر اعتماد ختم ہو رہا ہے نیپ کام کر رہا ہو تو کرپشن نہیں ہو سکتی صرف الیکشن کرانے سے جمہوریت نہیں آتی صاف اور شفاف الیکشن سے جمہوریت مضبوط ہوتی ہے احتجاج